اللہ الرحمن الرحیم تو ویورز کیسے ہیں آپ تو قدرت نے بہت سی جڑی بوٹیاں بنائی ہیں بہت سی جڑی بوٹیاں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بقاعدہ شعبہ ہے حکمت کا جس میں بہت سے جو قابل حکیم ہے جو نے بقاعدہ واقعی ریکو گنایز حکیم ہے تو وہ انہی جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں ایک اور بڑی مزیدی بات آپ کو بتا دوں کہ جتنی بھی ہماری میڈیکل کی جو دوائیاں بنتی ہیں ایکچلی ان کی بیس بھی یہ جڑی بوٹیاں ہی ہوتی ہیں صرف یہ ہوتا ہے کہ ان جڑی بوٹیوں کے اندر سے جو ایکٹیو انگریڈینٹ ہوتا ہے یا ایکٹیو جو چیز ہوتی ہے جس میں کام کرنا ہوتا ہے اس کو الگ کر لیتے ہیں باقی پھوک جو ہے پھینک دیتے ہیں جیسے ہم نے ان چیزوں کا بھی ایسے ہی سلوک کر دیں کہ ان کو جو ہے ہم پکائیں گے اور اس کے اندر سے جوہر نکال لیں گے اس کا اور باقی چیزیں جو ہم بیسٹ کر دیں گے اور جو جوہر نکلے گا اس سے ایکسٹریکٹ نکلے گا اس سے ہم شب کو تیار کریں گے اور وہ قدرتی ہوگا بے ضرور ہوگا ٹھیک بات ہوگئی جی یہاں تک تو بات ہوگئی کہ قدرت کا جو کام ہے وہ ہمارے لیے کتنا امدہ اور کتنا اعلیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے پہلے ہی سارے انتظامات کر کے رکھے ہیں ٹھیک بات ہوگئی آہ اگر ہم بال کر رہے ہیں اب شیمپو کے متعلق تو یہ جو عاملہ ہے ریٹھا ہے سکہ کائی ہے بال چاہ رہے ہیں یہ جو انہیں چیزیں سامنے ہیں اب دیکھ رہے ہیں ہم میں سی دانا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ صرف بالوں کو لمبا نہیں کرتی بالوں کو موٹا نہیں کرتی بلکہ بہت سی بماریوں کی آہ بماریوں کا علاج بھی ہے میں وہ کون سی بماری ہیں جیسے آپ کو بال جہر ہو جاتا ہے جیسے سکری بہت زیادہ نہیں شروع ہو جاتی ہے ہیں اس کے اس کے علاوہ آپ کے بال جو ہیں وہ دو موہلے ہو جاتے ہیں ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان سب کا علاج جو ہے وہ کیا ہے یہی جڑی بوٹی ہیں اور ان جڑی بوٹیوں سے کیا ہوتا ہے آپ کو یعنی سننے کے ماشاءاللہ پڑا مدہ آئے گا کہ ان جڑی بوٹیوں سے بال لمبے ہوتے ہیں کالے ہوتے ہیں گنے ہوتے ہیں سیاہ اور چمکدار ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور سکری سے پاگ ہوتے ہیں اس شیمپو کو گھر میں بنانا بہت آسان ہے آپ جناب یہ گھر میں شیمپو بنائیں اور اس کو استعمال کریں اور نہ صرف بالوں کو لمبا کریں نہ بالوں کو شائن کرنے والا بنے بلکہ اگر آپ کے بالوں میں کوئی پرابلم ہے تو وہ بھی دور کریں ٹھیک بات ہوگی جی اب ہم چلتے ہیں جی کہ ایکچولی یہ ویڈیو میں نے کیوں بنائی تو وہ بہت سے مجھے میسے جا رہے تھے کہ ایسا شیمپو بنا کے دکھائیں جس کے اندر قدرتی ہم جڑی بوٹیاں یوز کریں قدرتی چیزیں یوز کریں اور ہم وہ جو بزار کے شیمپو ہیں جن کے ساتھ سائی ڈیفیکٹس آتے ہیں وہ نہ آئیں اپنا تارہ کروتا چلوں میں ہوں ڈاکٹر علیہ سنجم اور میں ویلکم کرتا ہوں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل آئی ڈاوٹ بزنس کوش پر تو جنب علی آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی یہ آگیا جی آپ کا آملہ یہ ہم ڈالیں گے فوٹی گرام اور یہ کتنا پانی کتنا ہوگا پہلے میں پانی کی مقدار بتا دوں آپ کو کہ پانی ہم رکھیں گے ٹوٹل چار کلو چار کلو کے اندر یہ جائے گا یعنی آملہ آپ کا فوٹی گرام ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارا جو دوسرا انگریڈنٹ ہے وہ آگے جی آپ کا آہ ریٹھا ریٹھا آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ باہی سے سوپ نٹ بھی کہتے ہیں سوپ نٹ مین کہ یہ ریٹھا کے اندر سے قدرتی طور پر اگر ہم اسے پانی میں گھڑ کے رکھ چھوڑے اور اسے بال دوئے تو یوں جھاگ والے یعنی یہ شامپو یوز کرتے ہیں نا یہ بقاعدہ جھاگ بناتا ہے بالوں کو بہت سافترہ کرتا ہے ریشمی بھی کرتا ہے اور یہ بالوں کی بقاعدہ صفائی ستھرائی کرتا ہے تو یہ بہت اہم اور بڑی پیاری چیز ہے اس کے بعد تیسرا ہمارا آج ہے کہ سکھا کہی کوئی نہیں جانتا سکھا کہ یہ کرسے سے یوز ہونی جب سے پچپن سے یوز کر رہے ہیں تو ہم نے دیکھا برینڈ بنی ہے سکھا کہی برینڈ بنا ہوئا ہے تو سکھا کہ ہم ڈالیں گے چالیس kerams ہرڑ ہے ہرڑ ڈالیں گے ہم ٹوئنٹی گرام اور اس کے بعد آج ہے جی بال دیگرہualہ ہمڈالیں گے ٹوئنٹی گرام اور اس کے ساتھ ساتھ میتھی دانا ہے میتھی دانا بھی جو ہے ہم ڈالیں گے ٹوئنٹی گرام ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آج ہے جی آپ کا لاسٹ پر جو ہے آہ بھیڑہ ہے یہ ہم ڈالیں گے جی چالیس گرام تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آگیا جی آپ کا چار لٹر پانی پانی ہم ڈالیں گے جی چار لٹر ٹھیک ہے جی اس کے بعد جیسے کہ آپ کو جڑی بٹیاں دکھائی ہیں تو اس میں ہم ڈالیں گے جی پہلا نمبر ون آملہ یہ آملہ گیا تو اس کے بعد آجے گا جی ریٹھا آپ کا یہ ریٹھا آگیا جی ٹھیک ہے جی اس کے بعد آجے گی جی آپ کی سکھا کائی یہ جی سکھا کائی ہوتی ہے ٹھیک ہے کے بعد آپ کا آجائے گا جی بھیڑا بھی آ بھی آ گیا جی آپ کا تھا اور اس کے بعد آپ کا بالچھار آ جائے گی میتھی دانا آ جائے گا جی آپ کا یہ آپ کا آ گیا جی میتھی دانا اور اس کے بعد آپ کا آ جائے گا جی ہرڑ ہے جی یہ آپ کی 20 پانی میں ڈیپ کر دیتے ہیں تو ان کو ڈیپ کر کے کیونکہ جو ہم نے بنانا ہے نا ہم نے صرف یہ نہیں ہے کہ ہوم میٹ شیمپو بنانا ہے یا گھر کے لئے بنانا ہے یہ ایسا شیمپو بنے گا جسے آپ گھر میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کو ہم جڑی بوٹیاں اور پانی ڈالتے ہیں نا جہاں پانی آ جاتا ہے اور پانی کے اندر چیزیں ہم سوک کر دیتے ہیں یعنی ڈال دیتے ہیں تو وہاں میکسیم چانس ہوتے ہیں کہ وہاں بیکٹیریا گرو کریں گے فنگس گرو کرے گی مولڈ گرو کرے گی اور بدبو پیدا ہو جائے گی یعنی آپ کی چیز خراب ہو جائے گی تو اس خرابی سے بچنے کے لئے ہم ساتھ ہی اس کے اندر یہ ایک ایک سمجھ لیں کہ ایک پریزرویٹ ہے اس کو بولتے ہیں ایم پی اور پی پی یہ ایم پی اور پی پی کتنا کتنا ڈالا ہے جتنے گرام جتنے کلو پانی ہے اتنے گرام یہ ڈالنا ہے یعنی ہمارا پانی ہے چار کلو تو ہم نے ڈالا ہے جی چار پانچ گرام ایم پی اور پانچ گرام پی پی ایک گرام کیوں زیادہ ڈالا ہے جڑی بوٹیوں کی وجہ سے ٹھیک ہے نا کیونکہ جڑی بوٹیوں کا بھی تو وزن ہے نا تو اس طرح ملا کہ ہم نے کیا کیا کہ پانچ گرام ایم پی پانچ گرام پی پی اس کو ہم نے ڈیزولف کیا گرم پانی میں اور ہم نے مکس کر دیا اس سلیو اس اپنا ہمارے جو ہمارا پرودکٹ ہے جو بننا شروع ہے اس کے اندر اب یہ جو ہے ہم چار دن کے لیے چھوڑ دیں گے اور دیکھئے جو ہم نے جڑی بھوٹیاں بھگوئی تھی یہاں سے چار دن پہلے آئے پانچ ماہ دن ہے تو اب ہم کو نکال رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ غور کریں تو اس کے اوپر دیکھیں کہ جتنے جو آملے تھے جو ریٹھے تھے وہ جو بلکل خوشک اور چپ کے پچھ کے ہوئے تھے وہ نکے نکے تھے دیکھئے کتنے ان کا سائد بڑا ہو گیا ہے اب کریں کیا اس کو ہم اچھی طرح مسلے کے مسلے جی دونوں سے اچھی طرح مسل کے تو اس کے لیے سے یہ گھٹھلیاں جو ہے اس کی اپنا کر لیں گے سب کی گھٹھلیاں نکال لیں گے عاملے ریٹھے جو ہے سارے ان کے بیج نکل گئے تو بیج ضرور نکالنا ضروری ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ غور کریں تو اس کا پانی کا کلر جو ہے وہ کتنا ڈھارک ہو گیا ہم اس کو جو کریں گے کیونکہ اب اس کی گھٹھلیاں نکل گئی ہیں یہ ریڈی ہو گیا تو اب ہم اس کو بوائل کرنے کے لیے یہ ایک مستر میں ڈال کے تو ہم اس کو بوائل کرنے کے لیے چوئے لے اگر اپر چڑھا دیں گے تمام جلی بوٹیں اس کے اندر جلی جائیں گی یہ دیکھیں اب ہم نے اس کے اندر جتنے بھی یہ جو تھے آپ کے انگریڈینٹس وہ ڈال کے تو ہم نے چولے پر رکھ رہی ہے ابھی ہم نے آن جو ہے اس کی میڈیم رکھی ہے یہ بن رہی ہے ریٹھے کی وجہ سے جو ہمارا ریٹھا ہے یہ قدرتی سوپ ہے ٹھیک ہے نا یہ بالوں کو صاف بھی کرتا ہے بالوں کو گھنا بھی کرتا ہے لمبا بھی کرتا ہے کالا بھی کرتا ہے تو یہ ایک قدرتی چیز ہے جو کہ بالوں کے ٹریزمنٹ اور بالوں کو واش کرتا ہے کہ کام آتی ہے اب ہم اس کی آنچ کو تیز کر دیں گے تاکہ اس کو اچھی طرح اوبالہ آئے تو اب دیکھ لیں کہ اس کو اوبالہ آنا شروع ہو گیا تھوڑا ہٹا آگے دکھائیں ذرا جھاگ کو یہ دیکھئے اوبالنا شروع ہو گیا یہ ٹھیک ہے نا اور یہ جو جھاگو پر آ رہی ہے نا جی یہ جھاگو جیسے میں نے پہلے بتایا یہ ریٹھا کی وجہ سے ہے یہ دیکھئے اب یہ اوبالنا شروع ہو گیا ہے تو اسے ہم اوبالیں گے اس وقت تک جب تک کہ ہم اندازے کے ساتھ اندازہ لگائیں گے کہ اس کا پانی جو ہے وہ ایک حصہ ختم ہو جائیں تین حصے رہ جائیں اچھا جی اب یہ پانی جب اوبال جاتا ہے اور اس کا ایک حصہ ڈرائی ہو جاتا ہے تو پیچھے جو بچتا ہے تینی سے وہ ایکچولی ہربل واٹر ہے اب ہم نے اس کو تھنڈا کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو چھانیں گے تو یہاں چلتے چلتے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے اور فائدہ ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرے یہ آپ کی طرف سے ایک پیار ہوتا ہے تو جو جڑی بوٹیوں والا پانی صاحب وائل ہو چکا اب تھنڈا بھی ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں سے جڑی بوٹیاں باہر نکالیں گے جیسے آپ کو پتہ ہے جڑی بوٹیوں میں ہم نے عاملہ یوز کیا ہے ریٹھا یوز کیا ہے سکاکائی جیسی چیزیں یوز کی ہیں تو یہ تمام چیزیں اگر ہم ان کو مجموعی طور پر لیں تو یہ کیا کرتی ہیں آپ کے بالوں کو لمبا کرتی ہیں کالا کرتی ہیں بار اس سے گنے ہو جاتے ہیں سیاہ اور چمکدار ہوتے ہیں اور ایک سب سے بڑی بات ہے کہ بال آپ کے سلکی بالوں پر سلکی پان آ جاتا ہے اور بالوں بال یوں لگتے ہیں جیسے وہ اپنے لہراتے ہوئے دیکھے ہیں نا پائرز میں اس طرح کے بال آپ کے بن جاتے ہیں تو اگر میں اکیلا اکیلا بات کروں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ریٹھا ہے یہ قدرتی طور پر یہ بالوں کی صفائی کی خصوصیت جو ہے اس کے اندر ہوتی ہے ایک واشنگ ایجنٹ ہے یہ جو ہمارے بالوں کو واش کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بالوں کو صحت مند بناتا ہے بال اس سے بڑے ہوتے ہیں اور اس میں قدرتی طور پر کنڈیشننگ کی خصوصیات ہیں جو بالوں کو خوبصورت بناتی ہیں بالوں کو پیرا بناتی ہیں ٹھیک ہے جی اس سے بال نرم ہو جاتے ہیں ہموار ہو جاتے ہیں جب آپ کنگی کرتے ہیں تو بال آسانی کے ساتھ کومب ہو جاتے ہیں اور اس میں بالوں میں اٹکیں وغیرہ نہیں آتے اٹکیں نہیں آئیں گی تو آپ کے بال ٹوٹیں گے بھی نہیں اسی طرح سکاکائی جو ہے وہ جو وقت سے پہلے بال جھرنا شروع ہو جاتے ہیں سکری آ جاتی ہے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں گری ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ ان کو روکتی ہے بال جو ہے یہ بڑی اعلی جڑی بوٹی ہے یہ بالوں کی ٹریٹمنٹ کے لیے بھی یہ ہربل وارٹر یوز ہوتا ہے جیسے آملہ ہے یہ آپ کو پاچار ڈالتے ہیں اس کا ٹیسٹ کھٹا ہوتا ہے تو اس کو ہم ڈالتے ہیں تو اس میں اس سے بھی بال جہاں آپ کے گھنے اور لمبے ہوتے ہیں بالوں میں چمک اور طاقت آتی ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو گھر میں بنایا کریں اور یوز کیا کریں اس سے آپ کے بالوں کی نشون ماں ہوگی بہت اعلیٰ قسم آپ کی سکین ہے سر کی اس وہاں سیبم گلینڈ ہوتے ہیں سیبیشز گلینڈ ہوتے ہیں وہاں اس کو بھی اسٹیمولیٹ کرتا ہے اور سیبم کی پروڈکشن کو زیادہ کر کے بالوں کو خوشکی سے بچاتا ہے ٹھیک ہے نا اور اس سے سر کی جو ڈینڈرف ہے اور سر میں وہ ڈینڈرف ہے جو خارش ہوتی ہے اب سر خارش کرتے رہتے ہیں اور ڈینڈرف گرتی رہتی ہے یہ اس کو ٹوٹلی کنٹرول کرتا ہے تو آسانی کے سال بن جاتا ہے اور اس کو اب گھر میں بنا کے استعمال کیا کریں تو یہ ہم اب فیلٹر کا پروسس شروع کر لے گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا جو ہربل وارٹر یا ہربل شیمپو جو ہے یہ ہم نے پہلے چھلنی سے جو ہے ایک بار آہ فیلٹر کرنا ہے اور اس کے بعد پھر کپڑے کے ساتھ فیلٹر کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے اس کے اندر سے تاکہ آپ کے جو ایکسٹرا پارٹیکلز ہے اور جو آہ یا تاکہ آپ کے بالوں میں فسے نہ اور آپ کا جو ہے یہ دیکھی نہ کتنا کچھ نکل آیا دیکھیں تو یہ جو ہیں ہم نے نکالنا تھا تو یہ نکل آیا تھی اب ہم کریں گے کپڑا لگا کے کپڑے کے ساتھ اب ہم نے یہ چار تیہیں دیکھیں نا جی ہم نے ایک دو تین چار تیہیں ٹیشو کی لگا کے تو ہم نے اب اس کو ہم فیلٹر کریں گے کپڑے سے چار تیہیں لگا کے فیلٹر کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا جا رہا ہے جی ہربل وارٹر یا ہربل شیمپین تو یوں کر کے یہ دیکھئے تو یہ ہمارا قریباً پونک تین لٹر جو ہے وہ ہربل وارٹر یا ہربل شیمپون تیار ہوا ہے یہ میں نے بوتل کو ذرا شیئر کیا ہے تو دیکھئے اس میں ذرا جھاگ دیکھیں کتنی زیادہ جھاگ بنی ہیں امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کمنٹ دیو کریں اگر آپ سے بنا کے یوز کریں اور کمنٹ کریں اس میں کوئی بھی ہم نے کسی بھی قسم کا وہ چیز نہیں ڈالی وہ کیمیکل نہیں ڈالا جس سے شیمپو تیار ہوتا ہے ہم نے ایک نیچرل ریمیڈی کے ساتھ یہ شیمپو تیار کیا ہے جو کہ بالوں کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں کسی بھی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے جی ہربل وارٹر اب یہ جو ہم نے تیار کر لیا ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے ایک نوزل والی بٹل میں فیل کر لیں ٹھیک ہے اور اپنے سر میں پھیلا کے اچھی طرح سر کو سوک کر دیں اس کے ساتھ اور آدے سے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد نیم گرم پانی کے ساتھ بالوں کو واش کر لیں کسی قسم کا کوئی اور شیمپو استعمال نہیں کرنا اسی ہربل وارٹر کے ساتھ ہم شیمپو تیار کرنے کریں گے اگلی ویڈیو میں ٹھیک ہے جی تو پھر یہ ہوگا کہ آپ پہلے یہ ہربل وارٹر لگائیں گے پھر اسی کا بنا ہوا ہربل شیمپو وہ یوز کر کے تو اپنے بال واش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ملے گا اس طرح کے امیزنگ کونٹن میں آپ بہن بھائیوں کے لیے لے کر آتا رہتا ہوں تو ملتے ہیں اس میجیکل سیریز فار ہیئر مینجمنٹ کی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا خوش رہیں اور ڈاکٹر انیوم کے چینل آئی ڈاٹ بزنس کوچ کے ساتھ جڑے رہیں شکریہ ویڈیو میں بہت سارا خیار رکھے گا خیار رکھے گا